اسلام علیکم نماز کے بیس فائدے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا جس کی نماز اچھی ہوگی وکامیاب ہوگا قبر کی زندگی آسان ہوگی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے نماز پڑھنے سے فرض زدہ ہوگا نماز برائیوں سے روکتی ہے نماز مومنوں کا نور ہے نماز سیطان کا مقالع کرتی ہے نماز جنت کی کنجی ہے اگر وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک طریقے سے نماز پڑھی جائے تو شرک سے بچا جا سکتا ہے اور ایک سچا نمازی جنت کا حق دار ہو جاتا ہے نماز اللہ کو راضی کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے اللہ نے نمازی کے سزدے والی جگہ پر جہنم کیا کو حرام قرار دیا ہے نمازی جب نماز کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز ہر متقیقی قربانی ہے نماز دین کا ستون ہے نماز اسلام کی علامت ہے نماز اللہ سے باتچیت کا ذریعہ ہے نماز اپنی ضرورتوں کے لئے اللہ سے التزا کا ذریعہ ہے نماز گناہوں سے بکشش کا ذریعہ ہے نماز مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے نماز دنیاوی زندگی میں سکون کا ذریعہ ہے نماز ظالموں سے حفاظت کے لئے ڈھال ہے نماز دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے نماز کا بدلہ جنت ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم اور کریم ہے اس نے اپنے ان بندوں پر بے شمار رحمتوں اور انعاموں کا وعدہ کر رکھا ہے جو اپنی زندگی سنت طریقے پر اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں گے تو اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے اور نافرمان بندوں کے لئے جہنم کا آمال کے مطابق اللہ نے پہلے ہی ریزلٹ بتا دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ خود تیہ کر لیں کہ دنیاوی زندگی کے بعد آپ کہاں رہنا چاہیں گے جنت میں رہنا چاہیں گے یا جہنم میں اگر جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نماز کی پابندی آج سے اور ابھی سے شروع کر دیجئے اور اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ شیئر کریں جس سے دوسرے مومن بھی فائدہ اٹھا سکیں